نمشکار مطروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی ویتیت ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور بشی کرن ویدھی لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانی سے سادھارن پانی سے کس پرکار سے ہوتا ہے بشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویدھی آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویدھیاں تنتر ساستر کے عرصار ہیں اتا ہے ان میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پرانت تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی مہتوپون جانکاری چھوٹ نہ جائے اور ویدھی میں کوئی گلتی نہ ہو جائے مطروں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اگر ویڈھی کو لے کر کوئی بھی سوال یا سنکہ ہے یا آپ کے جیون میں کوئی سمشہ ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور اس کا سمادھان آپ ہم سے کروانا چاہتے ہو تو بے ججک ہمیں سبھر کریں آپ کے جیون سے اس سمشہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں ماتائیں بہنیں کٹھین دنوں میں اس ویڈھی کو نہ کریں اور ماس مدیرہ کا سیون کیا ہوئے ویکتی اس ویڈھی سے پوری طریقے سے دور رہیں ان باتوں کا خیال رکھیں چلیے متروں بات کرتے ہیں آج کی ویڈھی کی متروں آج کی ویڈھی جتنی سرل ہے جتنی سادھارن ہے اتنی ہی پربھاوشالی ہے اتنی ہی پربل ہے جتنی سرل ہے اتنی ہی پربل ہے اس ویڈھی نے لاکھوں لوگوں کے جیون کو بدلا ہے لاکھوں لوگوں کی لولائف کو بدلا ہے جن کا جیون ساتھی روٹ گیا ہے جن کے پیار میں کمی آگئی ہے انٹریسٹ میں کمی آگئی ہے وہ وقتی یہ ویدھی کریے آپ کے جیوت سے کبھی بھی یہ پیار دور نہیں جائے گا مطروں کھلایا پلایا والی جو ویدھیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی طاقتور ویدھیاں ہوتی ہیں تنتر ویدھیا کی اگر کوئی سب سے طاقتور ویدھی ہے تو وہ کھلایا پلایا والی ویدھیاں ہوتی ہیں جس میں کھانے یا پینے کے لیے سامنے والے کو دیا جاتا ہے تو آج کی یہ ویدھی اسی پرکار کی ہے یہ ویدھیاں سیدھا سریر سے جا کر کام کرتی ہیں تو ان کا اثر اتنا تبر ہوتا ہے کہ کٹے نہیں کرتا کسی بھی پرکار سے ان ویدھیوں کو کٹا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سیدھا سریر مر جا کر کام کرتی ہیں جیسا کہ آپ سامگری دیکھ پا رہے ہو آپ کو ایک گلاس لینا ہے وہ کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے چاہے دھاتو کوئی بھی ہو کاج کا بھی ہو سکتا ہے وہ سٹیل کا بھی ہو سکتا ہے تابے کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی پرکار کا پاتر آپ لے سکتے ہو سادھارن جل جو آپ پیتے ہو گھر میں اسی پرکار کا سادھارن جل آپ کو لینا ہے کسی مہتوپون جل کی ضرورت نہیں ہے سادھارن جو آپ گھر میں یوز کرتے ہو وہی جل آپ کو لینا ہے ساپ سترہ ہونا چاہیے بس اس کا دھارن کی اور سمجھ رہے گا ویدھی کا کسی بھی بدوار سکروار سنیوار کی راتری آٹھ سے بارہ کے بیچ دعان رکھئے گا آٹھ سے بارہ کے بیچ میں کرنا ہے کسی بھی بودھوار سکروار سنیوار راتری آٹھ سے بارہ کے بیچ میں پر و دشا کیور مخ کر کے سنار عادی سے نیوریت ہو کر سد تن اور سد من کے ساتھ پوری محنت سے پورے آپ کو سردھا سے یہ ویدھی سرو کرنی ہے پر و دشا کیور مخ کر کے کپڑا بچھا کر بیٹھ جانا اور آٹھ سے بارہ کے بیچ آپ کو یہ سادھارن جل لے کر بیٹھنا ہے اور اب آپ کو اس جل کو مانترک کریا کے دوارہ ابھیمنتریت کرنا ہے ہم ہر ویدھی میں لگ بھگ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں لے کر آپ ابھیمنتریت کریں پر یہ ویدھی تھوڑی سی الگ ہے اب دھیان سے دیکھئے گا آپ کو منتر بولنا ہے اور منتر بولنے کے بعد میں آپ کو اس جل میں پھوک مارنی ہے اسے سیدھے ہاتھ میں نہیں لینا ہے اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے منتر دھیان سے سنیے گا مطر جن لوگوں کو سینسکرت کی پروبلم ہوتی ہے وہ اس منتر کو اچھے طریقے سے رٹ لیں اور رٹنے کے بعد اچھارن ایک دم سہی کریں تاکہ آپ کو سو پرتیشت ریجلٹ ملے کیونکہ اگر آپ اچھارن سہی نہیں کروگے تو پھر آپ کو وہ ریجلٹ نہیں مل پائے گا جس کے آپ کامنا کر رہے ہو تو منتر دھیان سے سنیے گا منتر کا اچھارن کر کے بھی دکھایا جائے گا منتر کی پھوٹو بھی چلائی جائے گی تاکہ آپ سے کسی بھی پرکار کی گلتی نہ ہو منتر سنیے اوم ریم سامنے والے کا نام وشی کرنم بھونتو مان لیجئے کوئی بچی ہے وہ وشی کرن کر رہی ہے اپنے پتی کا پتی کا نام ہے رمیش تو وہ کیا بولے گی بچی یہ منتر آپ کو بولنا ہے اور منتر بولنے کے بعد جیسے ایک منتر آپ نے بولا اور اس کے بعد آپ کو ترند فوق مارنی ہے جیسے دیکھئے اوم ریم سامنے والے کا نام وشی کرنم بھونتو اوم ریم سامنے والے کا نام وشی کرنم بھونتو اس پرکار سے آپ کو اسے ابھی منتریت کرنا ہے سیدھے ہاتھ میں لے کر آپ کو اسے ابھی منتریت نہیں کرنا ہے منتری کریا کے دور ابھی منتریت کرنے کی یہ طریقہ ہوتا ہے جو بہت دی پاورفول اثر کرتا ہے کھلائے پلائے والی ویدھی میں کیونکہ اس میں آپ منتر بول کر جو رشمیاں ہے وہ سیدھا اس پانی کے اندر آپ ڈال رہے ہو تو آپ کو منتر بول کر ترند اس میں فوق مارنی ہے 108 بر منتر بولنا ہے کاؤنٹنگ آپ مالا سے کر سکتے ہو انگولیوں سے کر سکتے ہو انتر دھیان آپ کو کسی کا چہرہ نہیں کرنا ہے سامنے والے کا نام لینا ہے صرف سامنے والے کا نام آپ کو منتر میں لینا ہے اور ایک منتر کے بعد آپ کو ایک فوق مارنی ہے تو 108 منتر جب ہو جائیں گے تو 108 خونک بھی اس میں آپ مار چکے ہوگے اب آپ کو راتری کا کام جب آپ نے 108 بر اس میں فوق مار دی اور 108 منتر کر لیا تو راتری کا کام آپ کا ختم ہو گیا اور آپ کو سوتے سمیں اسے کسی بھی پاتر سے ڈھک کر اپنے سیرہانے کے پاس رکھ کر سونا ہے دھیان رکھئے گا جو ہم آپ کو بات بتا رہیں اسے دھیان سے گور سے سنیے گا راتری میں پاتر سے ڈھک کر آپ کو اسے تکیے کے پاس تکیے کے سمیب سیرہانے رکھ کر اسے سو جانا ہے راتری کا کام آپ کا ختم ہو جائے گا پھر صبح اٹھتے ہی دھیان رکھئے گا صبح آپ کو 4 سے 6 بجے کے بیچ میں اٹھنا ہے الارم لگا کے سونا ہے برحم مورت میں اٹھ کر 4 سے 6 کے بیچ میں آپ کو اٹھ کر کچھ نہیں کرنا بستر میں بیٹھے بیٹھے یہ جو ڈھکن آپ نے لگایا ہے اس کو ہٹانا ہے اور اس میں آپ کو اپنا پرتی بیمبہ دیکھنا ہے اس میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے چہرہ دیکھتے ہوئے آپ کو سامنے والے کا چہرہ بھی انتر دھیان کرنا ہے پہلے آپ کو اس میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے سامنے والے کے چہرے کو انتر دھیان کرنا ہے اچھے طریقے سے چاہے اس میں پانچ منٹ لگے دو منٹ لگے دس منٹ لگے اچھے طریقے سے سامنے والے کا چہرہ تردھیان کرنا ہے جب اس کی چھوی آپ کو اچھے طریقے سے دکھنے لگے اس کی چھوی آپ کے مند میں بننے لگے ساپ ساپ آپ کو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگے تب آپ کو اپنی منوکامنا اپنی من میں بولنی ہے جو اور سے اچارڑ کرنے کی جورت نہیں ہے جو بھی آپ اس سے منوکامنا چاہتے ہو کہ وہ آپ سے شادی کرے آپ سے پیار کرے آپ سے آکرشت رہے جیون بھر آپ کا ساتھ دے کوئی تھرڑ پرسن آ گیا اس کو چھوڑ دے کسی کی بھی باتوں میں آنا بند کر دے جو بھی آپ کی منوکامنا ہے جتنی بھی منوکامنا ہے وہ آپ کو اس کا چہرہ انتر دھیان کرتے ہوئے من میں مانگنی ہے من میں بولنی ہے اب دھیان سے دیکھئے دوبارہ سنیے سب سے پہلے صبح اٹھ کر برم مورت میں چار سے چھے کے بیچ اس کا ڈھکن ہٹانا ہے اپنا پرتبیم دیکھنا ہے اس کے بعد آکے بند کر کے سامنے والے کے چہرے کو انتر دھیان کر کے منوکامنا بولنی ہے منوکامنا کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں آپ کو گیارہ بر پھونک اور ماننی ہے اور گیارہ بر پھونک ماننے کے بعد اسے ڈھک کر واپس کسی ایسے ستھان پر رکھ دینا ہے جہاں پر نہ تو اسے کوئی چھوے نہ اسے کوئی دیک رکھ سکتے ہو کسی ایسے ستھان پر رکھ سکتے ہو یا پھر کہیں بھی اپنی سویدھا انسار آپ کو اسے چھپا کر رکھ دینا ہے پھر آپ واپس بھی سو سکتے ہو یہ کام آپ کو صبح والا کام برم مورت میں ہی ہونا چاہیے چار سے چھے کے بیچ پھر آپ واپس سے سو سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو برم مورت میں اٹھ گئے تو اٹھے ہی رہنا ہے اس کے پسچات جب آپ صبح اٹھو نو بجے دس بجے آٹھ بجے جو بھی آپ کا روٹین ہے جب ہی بھی آپ اٹھو تب آپ کو سنار آدھی سے نیوریت ہو کر سدھ ہو کر پوجہ پاٹ جو بھی آپ روج من راکی کرتے ہو اسے کرنے کے بعد یہ جو آپ نے پانی ابھیمنترید کیا ہے وہ آپ کو سوریست کے پہلے پہلے سامنے والے کو کیسے بھی کر کے پلانا ہے چاہے پانی کے روپ میں پلاؤ چاہے اس پانی جو چائے میں استعمال کر کے پلاؤ چاہے کسی بھی پرکار سے یہ پانی آپ کو اس کے سریر تک پہنچانا ہے کیونکہ اس پانی کو آپ نے سادھارن سے وشی کرن عمرت بنا دیا ہے منتر بول کر منتر کی پھوک مار کر منو کامنا بول کر منو کامنا کی پھوک مار کر آپ نے اسے بہت ہی شکتی شالی بنا دیا ہے اور اگر اس پانی کا ایک گھونٹ بھی سامنے والے کے سریر میں چلا گیا بس وہی سے آپ کا کام ختم ہو گیا کئی لوگ بولتے ہیں کہ پنڈی جی پورا پانی نہیں پلا پائیں گے ایک یا دو گھونٹ پیتا ہے باقی رکھ دیتا ہے تو رکھا ہوا جل آپ کو پیپل کے پیڑ میں ڈالنا ہے آپ کا کام صرف ایک گھونٹ سے ہی ہو جائے گا ایک گھونٹ پانی سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ اس پانی کا نیمبو پانی بنا کر پلاتے ہو تو وہ بھی چل جائے گا اگر اس پانی کا استعمال چائے میں کرتے ہو تو وہ بھی چلا جائے گا اس کا بھی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ کو جو یہ ابھیمتری جل ہے اگر سامنے والے نے ایک یا دو گھونٹ ہی پیا ہے تو باقی کا جل آپ کو پیپل کے پیڑ میں ڈالنا ہے ایک یا دو گھونٹ سے ہی آپ کا اتنا پربل کام ہو جائے گا جو آپ نے کبھی اس کی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی جیسے جیسے اس پانی کا گھونٹ جیسے جیسے یہ پانی کا جو ستروت ہے وہ سامنے والے کے سریر میں جائے گا ویسے ویسے وہ پوری طریقے سے آپ کے لیے وچلیت ہونے لگے گا آکرشن ہونے لگے گا اس میں آپ کے لیے یعنی یہ کام سیدھا سریر سے ہوگا اس کے سریر میں جو رشمیاں ہیں وہ تورنت جائیں گے اور تورنت آپ کو اسی دن اصر ملے گا مان لیجے آپ نے اپائی کیا سکر وار کی راتری کو سکر وار راتری آپ نے آٹھ سے بارہ کے بیچ میں اسے ابھیمنتریت کیا تو سنی وار کو ہی اسے پلانا جروری ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا اس وار کا چین دھیان سے کیجئے گا کیونکہ دوسرے دن آپ کو اسے پلانا انیواری ہے سورج ڈھلنے کے پہلے پہلے پورے دن میں کبھی بھی پلا سکتے ہوگا اور جو صبح کا کام ہو وہ برحم مورت میں ہی کرنا ہے اور اگر آپ نے یہ ویدھی کر لی پھر آپ کے پیار کو آپ سے کبھی کوئی جدہ نہیں کر پائے گا آپ کے پتی کو آپ کے پتنی کو آپ کے پریمی کو کوئی آپ سے جدہ نہیں کر پائے گا چاہے اس کے گھر والے ہو چاہے کوئی تھرڈ پرسن ہو چاہے کوئی بھی آپ کے بیچ میں آ گیا ہو کسی بھی وجہ سے کسی کے بھی باتوں میں آ کر اگر آپ کا رشتہ آپ سے ٹوٹ رہا ہو تو آپ کو یہ ویدھی کرنی ہے صرف اور کچھ نہیں کرنا سارا کا سارا کام یہ ابھی منتریت جل کرے گا اتروں ہم ہر ویدھی میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ صرف یہ ویدھیاں کریے ایک سے دو دن کی ویدھی ہوتی ہیں تھوڑا سمجھ لیتی ہیں تھوڑا محنت لیتی ہیں تھوڑا سردھا لیتی ہیں تھوڑا آپ کا وشواس لیتی ہیں اور اتنا پاورفل کرم تیار کرتی ہیں جس سے سامنے والا عمر بھر کے لیے آپ کا پیار کا گلام بن کے آپ کے پیار کا دس بن کے رہتا ہے یہ جیسے ہی پانی کا گھونٹ اس کے سریر میں جائے گا وہ ویدھی ہمیشہ کے لیے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور شادی کے لیے آپ کو پروپوز کرے گا کوئی روٹا ہوا ہے دابتت جیون میں گڑھ بڑھ چل رہی ہے طلاق تک بات پہنچ گئی ہے آپ یہ ویدھی کر کے دیکھئے سامنے والا پیروں میں گر کر مافی مانگے گا تو بہت ہی طاقتور وشی کرن ہے جو سیدھا سریر سے اثر کرتا ہے تو آپ یہ ویدھی کرئیے آپ کے کسی بھی کام میں کسی بھی پیار والے کام میں کوئی دکت نہیں آئے گی کوئی بھی دکت اگر آپ کے پریم پرسنگوں میں چل رہی ہے تو وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی مطروں آپ کو یہ پرند کرنا ہے کہ صرف ویڈیو دیکھنے سے کام نہیں ہوگا آپ کو یہ ویدھی پوری طریقے سے کرنی پڑے گی یہ ایک دو دن کی ویدھیاں آپ کے پورے جیون کو بدلتی ہیں یہ ویدھیاں صرف آپ سے جتنا محنت مانگتی ہیں جتنی سردھا مانگتی ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کو لوٹاتی ہیں تو یہ ویدھی کرئیے اس ویدھی سے ہی آپ کا بھلا ہونے والا ہے اور ماتارانی آپ کو جرور سفل کریں مطروں ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی بھی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینہ تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھا نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جیجک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپرک کریں اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا اور کسی بھی کارن سے اگر آپ یہ ویدھی نہیں کر پا رہے ہو اور آسرم سے اس ویدھی کو سمپرن کروانا چاہتے ہو تو ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ہمیں سمپرک کریں آپ کے لیے یہ ویدھی آسرم سے سمپرن کی جائے گی ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں ماتا رانی سب کا بھلا کرے سب کی منو کامنا پوری ہو مطروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہی سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جھڑ جائیں گے جائے ماتا رانی